نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کی سب سے بھروسے ماند نیوز چینل انڈیا نیوز رجستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچ اندو میں بڑی بحث میں چرچہ ہوگی ریٹ پیپر لیگ پر جاری سیاست کی کیونکہ ماملے میں لگتار گتی رو دشاری ہے ویدھائکوں کے نلممن کے بعد بھی بیجی پی نے ویدان سبا میں جم کر ہنگامہ کیا اور ریٹ دھانلی میں کئی آروپ بھی لگائے سادھی بیجی پی ماملے کی جانچ سی بی آئی سے کرانے پر اڑی رہی اس پر کانگریس نے جواب دیا بیجی پی کے سی بی آئی راگ پر سصدی اکارے منتری شانتی دھاریوال نے بھاجپا پر تنسکستہ ہوئے کہا کہ سی بی آئی بیجی پی کا توتہ ہے بیجی پی اپنے ہاتھ میں جانچ لینے کے لیے سی بی آئی کا راگ گا رہی ہے منتری شانتی دھاریوال کے جواب پر بیجی پی بیدائی کو انہیں ویل میں آ کر ہنگامہ کیا سکشا منتری بیٹی کلہ نے بھی جواب میں کہا کہ ماملہ ہائی کورٹ میں اس لیے صدن میں اس پر چرچہ نہیں ہو سکتی جبکہ نتا پرتیفہ اخشوے گلاب چند کٹاریا نے بحث دوران کہا کہ ہم اپنے ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس لیے دوشیوں کی جلد گرفتاری ہو سی بی آئی سے جانچ کرنے کا مکہ ادیش آپ کا یہ ہے کہ وہ آئے یہاں کے سٹرونگ روم سیل کر دے یہاں کی دفتر سیل کر دے یہاں کا سب کچھ کر دے یہاں کے بورڈ کے دفتر کو سیل کر دے اور سیل کر کے دلی بیٹ جائے کیوں وہ کیوں 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 کیسے کرے گا وہ کرے گا اس لیے کہ سب لوگ کہ سی بی آئی کے لیے سپریم کورٹ تک نے کیا کہا سپریم کورٹ کے جسٹس جو رو آج چیف جسٹس ہے انہوں نے کہا سی بی آئی تو پنزرے کا توتا ہے آپ اس لیے سی بی آئی کو دلوانا چاہتے ہو تاکہ جانچ آپ کے ہاتھ میں آ جائے اس لیے دلوانا چاہتے ہو آپ ڈیو پی کے سیکریٹی ہیمنت گیرہ جی کی ادھیاکستہ میں ہیمنت گیرہ جی کی سچیو پہ رہتے ہوئے بی آس جی کی ادھیاکستہ میں ایک تین سندیشوں کی کمیٹی نیوکت کی ہے وہ یہ سجاو دے گی پہنٹالیس دنوں میں کہ کس پرکار سے ریٹ کی پرکشہ کو پربابی بنایا جائے اسی پرکشہ کے اندر پر یہی کھارے کھارے شکشہ وید نام تو راجیو گاندی سٹیڈی سرکل ہے اور اسی کے سارے کے سارے نومینیٹیڈ لوگوں کو آپ نے یہ سٹرونگ روم کی چابی دے دی یہ کس آدھار سے دی ہے اس کا تھوڑا سا تھوڑا سا بتا دے نا بھئیہ اب یہ جو آپ نے یہی نہیں ہے بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کللہ جی ایمانداری سے ہم کو بھی اتنا پوسٹ پارٹنم کرنے کا نہ تو دیماغ لگا نہ موقع لگا لیکن جیسے جیسے پرکشہ کے بارے میں بڑھتا گیا ویسے ویسے ایک ایک پڑھ کھولتے گئے تو ایسا لگا یہ تو مہان جو جنا بد طریقے سے اس لوٹ کھوری کا زندہ ہوا ہے صدر میں بی جی پی کے ہنگابے پر منتری پرطاب سنگھ کچری آواز نے کہا کہ بی جی پی صدر نہیں چلنے دینا چاہتی ہے اس سے پردیش کی جنتہ ناخوش ہے تین سال میں ہماری سرکار نے بہترین کام کیے بی جی پی کے پاس اب بولنے کے لیے کوئی مدہ ہی نہیں بچا ہے پارٹی تین ورس میں سرکار کے خلاب کوئی بڑا اندولن نہیں کر پائی مدہ نہیں اٹھا پائی کیونکہ کانگریز کی سرکار نے جو کام کیے ویل فیئر کے اور وکاس کے اس سے پورے راجستان کی جنتہ تعریف کر رہی ہے گھر گھر میں سب جگہ ایک ہی چرچہ ہے کہ کانگریز اچھا کام کر رہی ہے جنتہ کے لیے گریب کے لیے میڈیم کلاس کے لیے کسان کے لیے سب کے لیے یوزنائیں ہم لے کر آئے یہی کارن ہے کہ بی جے پی فرسٹیشن میں آگئی جب بی جے پی سے اندولن نہیں ہوئے تو بی جے پی ریٹ پیپر کا معاملہ لے کر آئی مجھے یہ بتا دیو اس ریٹ پیپر میں روز گرفتاریاں ہو رہی ہے ایسو جی گرفتاریاں کر رہی ہے یہ معاملے کی جانچ ہم نے کرائی معاملہ ہم نے کھولا پیپر لیک بی جے پی کے ٹائم پر بہت بڑی تعداد میں ہوئے بی جے پی کے ٹائم پر مقدمے بھی درج ہوئے لیکن بی جے پی کے نیتاؤں نے کبھی ایسو جی کو جانچ بھی نہیں دی جانچ بھی نہیں کرائی گرفتاریاں بھی نہیں کی یہ جنتہ پارٹی تین ورس میں تو آپ نے سنا کہ اس طریقے اس لغتار تمام بڑے عاروپ لگائے جا رہے ہیں ستاپکش کا یہ دعو ہے کہ اگر ہم نے یہ جانچ سی بی آئی سے کرائی تو کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے میں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہو جائے گا کہ کہیں نہ کہیں یہ پورا معاملہ کیندر کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور پھر معاملے میں سے صحیح طریقے جانچ نہیں ہو پائے گی لیکن دوسری اور بی جے پی پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایسو جی جانچ کر رہی ہے تو مکہ منتری تک یہ جانچ نہیں پہنچ پائے گی تمام بڑے سوالوں کے جواب لیں گے ہم نے ساتھ دو خاص ممان جوڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کا تعرف خرار دو راجویندر میک وال جو کی کانگریس کا پکش رکھیں گے اور اشوک سنگھ شریخاوت جو کی بی جے پی کا پکش رکھیں گے آپ دونوں کا بہت بہت سبقت ہے انڈیا نیوز پر راجویندر تھی شروعات آپ سے کرتے ہیں یہ بجٹ ستر سے زیادہ ریٹ ستر لگ رہا ہے دیکھیں سچین جی یہ ہے تو بجٹ ستر ہی اور بہت ہی مہتمند بجٹ ستر ہے کیونکہ کسی بے پردیس کے لیے پورا ویتیا لیکھا جو کھا اور بجٹ کا مطلب پورا کا پورا یہ کاریکرم اس میں ہوتا ہے بجٹ ستر کے اندر اور یہ درباگیا ہے کہ بجٹ ستر کے سروعات سے آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا کہ جب مہمہم راجیپال جی کا ابھیباسن شروع ہوا تو اسی دوران بھی انہوں نے راجیپال مہمہم راجیپال کے پد کی گریمہ کا بھی دھیان نہ رکھتے ہوئے اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو کر ویروت کا پردشن کیا ہے جبکہ آسن اور مہمہم راجیپال کے پدوں کی گریمہ ہوتی ہے ہمارے سنسدی لوگتنطر میں اور ویدان سباؤں میں اور سنسد میں اندر جو کی سمیدھانک پد ہیں ان کے پرتی سممان دکھانا چاہیے تو ویپاکس بلکل ہی گہر جمہداران طریقے سے جو ویروت کر رہا ہے اور بار بار لگا تھا آج جیسا کہ شروعات ہوئی سوبے سوبے جب آج کا دن کی شروعات ہی دو دن کی چھٹی کے بعد میں تو سباپتی مہدی نے کہا کہ آپ دیکھئے دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر چرچہ کیجئے بندہ بہت بڑا ہے چونکہ ریٹ کا معاملہ ہائی کورٹ کے اندر بچانا دن ہے تو اس کی چرچہ یہاں پر کرنا ٹھیک نہیں ہے اس کو لے کر آنے والے سمیہ میں جو تمام طریقے کیونکہ نکل آج پورے دیش کی سمسیہ ہے بیروتگاری پورے دیش کی سمسیہ ہے تو اس پر چرچہ ہونی چاہیے پھر ان کے جو چار نلمبت ودایق تھے ان کے لیے بھی سنسدے کاریہ منتری جی نے پرستاو رکھ کر ان کا نلمبن رد کیا اور پھر ان کو کہا کہ ہم ایک اچھی چرچہ چاہتے ہیں جس میں بپکس بھی اپنی بات رکھے اور سرکار اس کا جواب دے تو وہ واپس سے شروع ہوئی پھر بھی ڈھاک کے تین پاتھ انہوں نے پوری چرچہ کرنے کے بعد میں بھی جو جواب دیا جا رہا تھا اس کے بعد میں انہوں نے مطلب ویل میں آ کر ہنگامہ کیا جو کی پہلے یہ مطلب سباپتی جی کو آسوس کر چکے تھے کہ ہم نلمبن رد ہونے کے بعد میں پوری چرچہ میں بھاگ لیں گے سرکار کے جواب کو پوری گمبرتہ سے سنیں گے آپ اس چیز کو دیکھیں ویپکس پوری طریقے سے مدے پر راجمیتی کر رہا ہے جبکہ معاملہ کوٹ میں وچارہ دین ہے اور اس کے اوپر میں پھر بولنا چاہتا ہوں کہ جب ایسو جی پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور کسی بھی جانچ ایجنسی پہ جب معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کی چلتی جانچ کے اوپر کوئی دوسری جانچ ایجنسی بٹھانا میرے کہل سے ٹھیک نہیں ہے جبکہ ایسو جی نے پورے معاملے کے اندر اب یہ چارٹ سیٹ بھی فائل کرے گی اس کے بعد میں معاملہ کوٹ میں بھی جائے گا ہاں اس کے بعد میں اگر نئی فائنڈنگز چاہیے تو سی بھی آ سکتی لیکن پہلے ایسو جی نے اپنا معاملہ بند نہیں کیا ایسو جی پورے کے پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے آپ کانون مسیلسنگیوں سے پوچھ لیجئے وہ یہی کہیں گے کہ جب ایسو جی جانچ کر رہی ہے تو سی بھی کون سی جانچ کر رہی ہے جو ایسو جی آلیڈی جانچ کر رہی ہے وہی جانچ سی بھی بھی کرے گی اور سارا معاملہ ایسو جی نہیں کھولا ہے سرکار نے ہی اس معاملے کو ایسو جی کو دے کر اور یہ معاملہ کھولا ہے تو یہ آپ پوری طریقے سے نشت مانیے کہ یہاں پر کوئی بھی طریقہ گر نہیں لیکن بھاجپا پوری طریقے سے اس معاملے کو اور یواؤں کے ساتھ میں کھلوار کرنا چاہتی ان کو پتا ہے کہ سی بی آئی کے اندر معاملہ چلا گیا تو ایک دو سال کی معاملہ ٹل جائے گا کیونکہ پور میں جتنے بھی سی بی آئی کو معاملے دیے گئے تھے ان معاملوں پر کوئی بھی ابھی تک نیڑا ایک بڑت یہ پہل نہیں ہوئی ہے تو آپ اس چیز کو دیکھ رہا ہے یواؤں کے بھویشے کی بات ہے اور جبکہ سکشہ منتری جی نے کہا کہ جو آپ کے نیائے عدیس کے ادیقصتہ میں جو کمیٹی ہے ویاس جی کی نیترتوں میں جو کمیٹی بنی ہے جو اس کے وہ ادیقص ہے اور اس میں ڈی او پی کے اور اس میں سکشہ ویاؤں کے سیکرٹری بھی میمبر سیکرٹری ہے تو یہ تمام لوگ جب تین سدسیت ایک کمیٹی پینتالیس دن میں اس کی ریپورٹ دے گی اور پھر اسی سطر کے اندر اور ایک سخت قانون بنے جا رہا ہے راجستان میں نہیں یہ پورے دیس کے لیے ایک نظیر بنے گا کہ راجستان میں ایک اچھا سخت قانون بنے اور آنے والے سمیں میں جتنی بھی پرکشائے ہو یا ان میں جو دوسری پائے جاتا ہے ان کے خلاف اس میں لاپروہی رہا ہوں لاپروہی تو ہو چکی ہے لاپروہی تو ہو چکی ہے خلوار تو ہو چکا ہے جو دعوے لگتر آپ کی طرف سے کیے جا رہے تھے جو دعوے لگتر آپ کی طرف سے کیے جا رہے تھے کہ لائن آرڈر مجبوط ہے اور بچوں کا بھاوش جو ہے وہ سرکشت ہوگا وہ شاید نہیں ہو پایا اور یہاں پر کہنے کہاں فیل ہو چکی اشوک جی جب یہاں پر باتیں کہی جا رہی ہیں کہ ایسو جی لگتر جانچ کر رہی ہے مصفق جانچ ہو رہا ہے آج بیتان صاحبہ کی کارروہی میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جب پچھلی بار جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا جو ٹیم مصفق جانچ کر رہی ہے وہی ٹیم آج بھی جانچ کر رہی ہے تو سمسہ کیا ہے سر بجٹ ستر چل رہا ہے تمام باتیں لگتر جو سرکار ہے ستہ پکش ہے وہ کہہ رہی ہے ان تمام باتوں کو سننے کے بجائے ریج کے مددی کو لکے اتنا زیادہ بڑکاؤ باشور دینا لگتار ویل میں اتر کر ہنگامہ کرنا کتنہ صحیح ہے اشروک جی لوگتانتر ہے لوگتانتر کے اندر آپ یہ دیکھیں گے وپکس کا جو درم ہوتا ہے اور وپکس کی آواز اٹھانے کا کام کرتا ہے اور جنتہ کی آواز کیسے یہ صدن کے اندر کیسے دی جائے اور جنتہ کے بیچ میں شڑک پر کیسے دی جائے یہ دینے کا کام بارتی جنتہ پارٹی کا وپکس میں کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے چوری بھی کرو اور شینہ چوری کرو تین سال سے میں کہہ رہا ہوں یہ سرکار ایسی سرکار ہے جو چوری کرتی ہے لوٹ کرتی ہے اور ڈکیتی کرتی میں یہ سیسے سبت کہہ رہا ہوں اور شینہ چور کے کس پرکار سے بولتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ساپ تالہ لگا دیں گے تالہ لگا دیں گے کس پر شکشہ سمکل پر کھپ کر دیں گے آپ نے کون سا کر دیا آپ نے تو جو چاپی دی تھی چور کو دی تھی سمیں سی بی آئی کو کہا تھا توتہ تو وہ بات انہوں نے دورائی یا سدن کے بیچ میں یہ بات صحیح ہے کیونکہ اس سمیں ان کے گھوٹھاڑے ہو رہے تو سپرنگ کورٹ نے کہا کہ توتہ تو یہ باتیں کریں دوسری میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایس و جی سی بی آئی کے اندر پرک کیا ہوتا ہے سی بی آئی کے اندر سیکشن سکس ہے آپ کا دلی اسٹریبنیٹ جو ایکٹ ہے اس کے تحت سی بی آئی کبھی بھی جانس بھی کر سکتی ہے جو چاہی چلان پیس وہ نہیں ہوا یا چلان پیس ہو گیا اس کسی بھی اس طرح کے اوپر آ کر کے اس کی جانس کی ہو یا سوپی جا سکتی ہے یہ بات نہیں چلے گی دوسری انہوں نے کہا کہ یو آنگ کے ساتھ کھلوار یو آنگ کے ساتھ تو کھلوار آپ نہیں کیا ہے چھے کے لگ بگ آپ کے پیپر لیک ہوئے ہیں لیک نہیں ہوئے چوری ہوئے ہیں اور چوری کر کے آپ ان سنستانوں کے خلاب کیا کروائی کریں گے نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے منتری اس میں لپت ہے اس کوچنگ سنستانوں کے اندار اور آپ کے نیشنل کریڈیڈوڈ جو بڑھے ہوئے ہیں راجیو گانجی سیڈی سرکل کے وہ جو آپ کے جو بنار کے بیٹھے بٹھار کے ہیں ان کا ایمیلوٹ ہے دو کہ لگ بگ آپ کے سنبھاگ کے ایک جو اسٹیٹ لیویل کمیٹی بنائی اس میں یہ میمبر تھے پردی پراثر کون ہے بتائیے یہ نکے آدمی ہیں جو رولی کون ہے وہ حاصل لکھتے پھر رہے ہیں ان کو آپ پروٹیکشن دینے کا کام کر رہے ہو آپ سبحاس گھر گئے ہیں وہ کون ہے وہ کیسے ہیں اور سب کو پتہ پڑ رہا ہے کہ انہوں نے کس پر کار سے ملیوگت کری ہے یعنی سی بی آئی سے جانچ ہوتی ہے تو یہ سارا سارا ناکاب اٹھے گا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا آتی ہے آپ کہتے ہیں پیچھے والی کیا ہوا بجی پی کیسے سمیہ کی تھی ہے وہ بھی بھی بھیج دیجئے کون منا کرتا ہے آپ کو لگتا ہے لیکن یہ دی ایک مہنا پہلے آپ نے سنگٹیت روپ سے آپ نے پیپر بہار دو دو تین دن پہلے لے کے آوگے اور کوچنگ والوں سے سانڈ گانٹ کروگے اور کوچنگ والوں سانڈ گانٹ کروگے کروڑوں روپے ایک ازار کروڑ سے بھی اوپر کا آپ اس میں سکیم کر کے رہا رہا ہو آپ دلی تک پہنچھانے کا کام کروگے پیسہ یہ سی بی آئی کی جانس ہوتی تو یہ سارا سارا چیز آ جائے گا لیکن یہ نہیں چاہتے سی بی آئی کی جانس ہوں یہ چاہتے ادھر ادھر کی بات کریں اور کہیں گے کہ سب داریوال صاحب نے کہا داریوال صاحب کی خلاب تو خود کی خلاب ہے سپریم کورٹ سے جو ان کے کیسے سکاری جوئے اور انہیں سرکار ایفار لگانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کا پروٹیس پیٹیسن آس کوٹ کے اندر پینڈنگ ہے تو یہ پتہ پڑے گا کہ کیا ہے جن کیسوں کو خود سرکار لڑتی ہے اور انہیں کیسوں کے اندر آپ ایفار لگانے کی کوشش کرتے ہو اور اپنے نیتاؤں کو بچانے کی کوشش کرتے ہو میکوال صاحب میکوال صاحب اس بات پر دور دین ہے وہ اس بات کا ذکر کر رہے نا کہ سی بی آئی کو ہم کیوں دیں یہ پورا معاملہ جب پیل ری سے ہی تمام اورڑی معاملے پینڈنگ ہے اب تک ان تمام معاملوں پر کوئی بھی ایسا ریزلٹ آیا ہی نہیں سامنے کوئی انانسمنٹ ہوئی نہیں ہے تو آخر ہم یہ معاملہ کیوں دیں پھر یہ معاملہ معاملہ چوئے آٹ آلے گا تائم بڑھے گا میں بتاؤں دیکھو دیکھو سی بی آئی کی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی رہو سب سے پہلے پریمیری انکواری کرتے ہیں پی ای کی انکواری کرنے کے بعد میں ایف آئر کرتی ہے اس کے علاوہ نہیں کرتے ہیں اور چاہے کوئی بھی سرکار رہی ہو یہ چاہیں کہ اس کا پندرہ دن میں ریزلٹ آ جائے تو ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی ہو اس کا پوری تہہ تک جاتی ہے یہ دی آپ دیوی کا معاملہ یہ سی بی آئی کے اندر لوگوں کو ایسا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے بیانوں کا ان کے پاس ان کے پاس دی جا سکتی ہے اس کا کیا رہا ہے کہ آپ تھوڑا انتظار کر لیجئے ریپورٹ آئے گی ریپورٹ میں کچھ غلط ہوا تو آپ ویروت کیجئے گا تو آپ اس بات کا انتظار کرنے رہے ہیں آپ ریپورٹ کا انتظار کرنے رہے ہیں اور سب تمہیں جا کر آپ ویروت کر رہے ہیں مطلب آپ نے جسلیس کی ایک ریپورٹ بنا دی ہے وہ ریپورٹ اس سے مطلب نہیں ہے وہ ریپورٹ آگے کانون کانون کیسا بنا جائے آگے نکل روکی جائے نہیں جائے اس کے لیے آج جو وٹوان میں جو اپراد ہو گیا ہے اس کے لیے کیا ہوگا اس کے لیے تو آپ سی بی آئی کی مانگ کر رہے ہیں بڑی بڑی مچھلیاں کس کو جو بچانے کا کام کر رہی ہے اس کے لیے نہیں کریں گے مانگ اور آج میں کہہ رہا ہوں چوری کر رہے ہیں جنتہ کی رہی ہے کہ بڑے بڑے لوگ ملے ہوئے ہیں ہم تو جنتہ کی آواز دے رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل نہیں بلکل دیکھیں کرتب بھی آپ کا ذمہ دارے بھی آپ کی ہے دائیت بھی آپ ہی کہا ہے کہ جنتہ کی آواز آپ اٹھائیں جنتہ کی آواز کیونکہ اندر میں آپ ہیں جنتہ نے چندر بھیجا ہے وہاں پر اس کو بھی ان کو برا لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے آپ بتائیے آپ یہ سپشٹ کیجئے کہ ایسو جی کی جانس سے آپ سنتوش نہیں ہیں میں کہوں ایسو جی کی جانس نہیں ہے ہم کریں بڑے بڑے لوگ لیپتے ہیں ان کا کیا ہوگا تو کرتو رہی آپ بتائیے چار منہ باز میں تو ان کا ایک بڑا ایکیوزڈ ہے وہ اس کو پکڑ کے لے چار منہ بات یہ کریں وہ گھوم رہا ہے کبھی تاں گھوم رہا تھا مجھے آپ جات کروا دیجئے اب یہ بتائیے اگر اتنا ٹائم میرے پہلی پیپر لیگ ہو جاتا ہے اگر سب سے پورا ویس ہو رہا ہے اور ایک میرے پہلے تو آخر کیا چاہتے ہیں آپ کو سی سستانوں سے سانٹ گھنٹ کرتے ہیں اس کی جانس کیسی ہوگی جو تمام معاملے سامنے آئیں گے جو نام سامنے آئیں گے ان کے خلاف کابلائی ہوگی آپ کے تمام منطری بھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جانس کروائیے اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا منطری ہوگا نہیں کہ مقی منطری بھی اگر ہوگا اس میں شامل تو ایکشن لیا جائے گا تو پھر ڈر کس بات کا ہے کروا دیجئے مکبال جی لیکن سرچن جی اس دیس کے اندر نکل مافیا پوری طریقے سے سکری ہے اور اس نکل مافیا کی جڑے کہاں ہیں آپ کو اچھے سے پتا ہے اس نکل مافیا کی جڑے ہیں مدی پردیس میں اس نکل مافیا کی جڑے ہیں اتر پردیس میں اس نکل مافیا کی جڑے ہیں بحار میں اس نکل مافیا کی جڑے ہیں ہریانہ میں تو یہاں پر کس کی سرکاریں آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے یہاں پر ایک ویڈ سور لیجی یہاں پر جہاں پر ان کی بھاجبہ ساتھ سے سرکاریں ہیں وہ ابھی تک کسی بھی معاملے میں ہر پردیس کے اندر نکل مافیا سکری ہے مجھے ایک بات بتا دیجئے کسی راجے نے نکل کے گروہ کا سکایت سی بی آئی میں کری ہے کیا بھاجبہ ساتھ سے کسی راجے کے اندر سی بی آئی نے جہاچ کری ہے کیا آپ دیکھیں نا بھی آپ کے اندر جو گھنٹالہ ہوا اس کے اندر مکہ بھردیس کا نام سامیلتا کیا ایک سرکر کیا پچاس سے زیادہ پچاس سے زیادہ آپ کے جو پترکاروں کی ہتیا ہو گئی بھی آپ کے معاملے میں پچاس سے زیادہ جو ویسل بلوار تھے ان کی ہتیا ہو گئی جو آمار جو گھانے والے لوگ تھے آپ امریکہ بجاتے ہو کبھی کہاں بجاتے ہو کبھی کونچے راجے میں بجاتے ہو راجستان میں کھلا ہے راجستان کی بات کرو راجستان کی راجستان سے بات مجھ جائیے راجستان کی اس طرح آپ کی آپ کی بات مجھے بھی سمجھتا نہیں آئی جو ہمیں دیکھنا ہو کیا سمجھتا ہے راجستان کی بات کیجئے آپ کی سرکان چوری گراری کے لئے اس کے اندر سب سے زیادہ سرکان چوری گراری سرک میں ان کو بول لڑوں سی پردیشوں کے بچے سرکر یہاں پر پریشن جے رہے اور ان بچوں سے مردم سے نکل کی یہاں پر راجستان میں پھوچ گئی دس سال کے اندر کٹاریا جی نے کہا کہ دس سال کے اندر بہت سارا ہوا ہے تو پانچ سال ان کی سرکار رہی ہے آج اس بات کو یہ اپنی جمعیداری سے بچ نہیں سکتے جب مردی ایسو جی نے جانچ بند نہیں کی ہے ایسو جی اپنی جانچ کر رہی ہے مجھے ایک بات بتا دیجئے ایسو جی جب جانچ کر رہی ہے تو پھر سی بی آئی جانچ کا کیا ہوسکت ہے آپ ایک چیز دیکھیں لوگ آپ مت کہیں کر رہے ہیں پچھلے سات سالوں میں جب آپ اپنی بات کیا رہی ہو جب آپ اپنا پرش رکھ رہے تھے سرکاروں کو گرانے کا کام کیا ایک میں ایک مٹک جائیے تو ان کو سی بی آئی کی وشوش دیتا گرانے میں کس کا یوگدان سی بی آئی کے ڈائریکٹر کو آجی رات پر اندر کس کے اٹھایا سی بی آئی کے ڈائریکٹر کو اپنے منپسند آگر کے توتا کانگریس کے لیے کون مشواس کرے گا اس سنگ میں کس پر مشواس کرے گا جس کے ڈائریکٹر چاہیے کے لیے اپنے منپسند آگر کو ڈائریکٹر بنا کرے جاتا ہے سی بی آئی کے کون بشواز کرے گا اور سی بی آئی کا نام لے کر یہ اپنے پرش پردہ ڈالنا چاہتا ہے یہ مکواز صاحب جو انہوں نے نکل سے پردہ ڈالنا چاہتا ہے کہ سی بی آئی آئے اور ماملوں میں پردہ ڈالنا چاہتا ہے جو ان کے مند میں ہے وہ صاحبت کو آپ کر رہے ہیں ایسو جی کی جات میں ایسو جی کی جات میں جو نام آئے ہیں سامنے جو بڑے بڑے نام کھلاسے ہوئے ہیں اگر ان کا آج نہیں پہنچے گی تو وہ غرم تو رہے گا اگر ان کے اندر سے ایسو جی کو ماملہ پہلے دن سے پہلے دن سے ایسو جی نے ماملہ اور ایسو جی نے ہی پکڑا ہے بی جے پی والے اگر ان کے پاس میں کوئی انکل ہے تو جاتے ایسو جی کو کہے یہ اس طرح کی بات کرے ایسو جی کو کہے آپ سنسن کے ویدان سبا کے اندر غلط وقتہ ہوئے دیتے ہیں ایسو جی کے بارے میں داریوال جی غلط وقتہ ہوئے دے ہوئے توتہ والا توتہ تو آپ کیوں میں کہا گیا تھا اشو جی ایک مڈھوکی ہے سر ٹھیک ہے میکباس صاحب لیکن لیکن کی پیپر تو لیکھ ہوا ہی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اپنی گلتی مانی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جانچ کی آج پہنچو کی تمام منطریوں تو کم کاروائی کریں گے تو آپ نے پہلے کیوں یہ منا کر دیا کہ پیپر لیکھ ہوا ہی نہیں ہے سچین جی ماملہ بینا انویسٹیگیشن سے پہلے کبھی ماملہ کوئی کھلتا ہے کیا مجھے ایک بات بتا جیجے اب تک کی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ ایسو جی نے ہی کری ہے وہ سی بی آئی نے نہیں کری یا بھاجبہ نے نہیں کری وہ انویسٹیگیشن ایسو جی نے ہی کری ہے اور ایسو جی نے ہی چالیس سے جادک لوگوں کو جیل کے پیچھے پہنچا ہے بہت سارے اس میں سے نیلمبیت ہے اور بہت سارے اس میں سے نسکاسید بھی کیے جا چکے تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور جیسا کہ سکشہ منتری جی نے کہا اور سنسدیہ کارے منتری جی نے کہا اور ہمارے جو سباپتی ہیں ویدان سباکے انہوں نے کہا کہ ماملہ جب کوٹ میں وچارہ دین ہے تو بجٹ ستر چل رہا ہے آپ چرچہ کے لیے انہوں نے پرسنکال کو استغید کر کے مطلب اس میں چرچہ بھی کروایا اس کے باوضود وپکس نے اپنا گیر جمعہ دارانہ رویہ تو آپ کو اپنا سٹینڈ کو کلیر کرنا ہوگا آپ کو اپنا سٹینڈ کو کلیر کرنا ہی ہوگا ٹھے ٹھیک ہے آؤں گا میں آپ کے پاس آشوک جی آبی دیار رہی گا تمام سواہوں کا جواب دینے کے لیے ایک وقت چھونے سے بریک کا اگر یہ یوہوں کے ساتھ ہیں